اسلام علیکم ویورز امیت کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بربری گوٹس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن شیئر کروں گا اور ان کی جو ملکنگ کپیسٹی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو انفارمیشن میں گائیٹ کروں گا اور کس طرح ان میں ملکنگ کی جاتی ہے اور ان میں کتنا صلاحیت ہوتی ہے ان میں کیا کپیسٹی ہوتی ہے ملکی یعنی دودھ دینے کی صلاحیت ان میں کتنی ہوتی ہے اور ہم ان کا کوشش کریں گے ریکویسٹ کریں گے اسامہ بھائی سے کہ ہمیں ان کی اگر ملکنگ بھی کروا کے دکھا دیں تو بہت آسانی ہو جائے گی اور ہمارے ویورز کو جج کرنے میں اور اس کی گوٹس کے حوالے سے کافی انفارمیشن مل سکتی ہے ان کو تو ابھی میں آیا ہوں ادھر اسامہ بھائی کے پاس اور اسامہ بھائی کی گوٹس دیکھ رہے ہیں اور اس کے پاس اسامہ بھائی سے ہی پوچھیں گے کہ ان میں ملکنگ کی کیا کیپیسٹی ہے اور یہ کتنا دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ان میں اگر اچھی گوٹس جج کرنی ہو تو وہ کس طرح کی جاتی ہیں جو اچھا ملک دیں یا ملکنگ کیپیسٹی جن کی سب سے زیادہ ہو السلام علیکم کیسے ہو سام بھائی ٹھیک ہے اچھا سر بربری کا شوق آپ نے کتنے ٹائم سے کیا ہوا ہے یہ ہمارا شوق تقریباً تین سال سے ہے اچھا سر بربری میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ آپ نے کتنے ٹائم سے رکھی ہی ہیں یہ ان میں خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ ان کی جو اے ایرز کی پوزیشن ہوتی ہے وہ بلکل ایسے سٹیٹ گرانا ایسے اندر کی طرف سوڑی کارب ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور تین سال سے ہم یہ شوق کر رہے ہیں اس میں جو ہمارے پاس بکریوں ہیں وہ تقریباً لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو بربری بریڈ ہے یہ دودھ میں تقریباً ایک پاؤ بہت چاہ بہت ایک پاؤ دودھ دے سکتی ہیں لیکن آج جو ہم آپ کو بکریوں دکھا رہے ہیں وہ آپ کو ایک ٹائم میں ایک سے ڈیڑھ گلو دودھ بھی دیتی ہیں بربری جو بربری بریڈ کی بکری ہے وہ ایک سے ڈیڑھ گلو دودھ بھی دیتی ہے تو سر ایک سے ڈیڑھ گلو تو بہت زیادہ دودھ ہو گیا اگر آپ ایک ٹائم کا بتا رہے ہیں یا پورے دن کا بتا رہے ہیں ایک سے ڈیڑھ گلو ایک ٹائم کا ایک سے ڈیڑھ گلو دودھ دیتی ہیں اچھا تو سر یعنی دن کا کتنا دودھ دیتی ہیں دن کا تقریباً تین ساڑھے تین اور اگر زیادہ اچھی فیٹ کروائیں تو چار بلو تک بھی زیادہ اچھی فیٹ سے آپ کیا مطلب جیسے ابھی یہ بلکل سمجھ نہیں ہے کہ گریزنگ پہ چلی ہیں اور ان کو ایکسٹر فیٹ دیں گے تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ دے سکتے ہیں میں کندوم دے سکتے ہیں چنے کی دال ہو گئی چنے کا چھلکا ہو گیا ٹھیک ہے اور جو ہو گیا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بندہ تائپ کو بنا کے وہ دیتے ہیں اس سے بھی اور بھی ان کا دور پر سکتے ہیں اچھا سر ابھی آپ کے باست کوئی ایسی گوٹ ہے جسی کا آپ ملکنگ ہمیں کروا سکتے ہیں تاکہ ہمارے پیوٹس کو اٹھاو اگر اس کو دکھاتے ہیں ملکنگ کروا کے اور بکری بھی دکھائیں گے اس کے اجڈم بھی دکھائیں گے کیس طرح ہونے چاہیے اور پھر ملک نکال دے اس کا بیٹ بھی کروا کے آپکٹ سکتے ہیں اچھا آپ کے باس کتنی ٹوٹل بکری ہیں ٹھیک ہے اور جل میں سے ابھی ہم آپ کو ایک کا ملک نکال کے دکھائیں گے اچھا سر ایک کا بچہ میں ملکنگ بھی کر رہا ہے تو اس نے خود کر دیتے ہیں اس کو ملک کرنے کے لیے یا آپ لوگ اس کو فری چھوڑتے ہیں یا آپ لوگ اس میں خود کرواتے ہیں یہ فری چھوڑا ہے ہم نے یہ جتنا دودھ پی سکتا ہے یہ پیے گا تو سر کوئی پیٹ وغیرہ میں پرابلم نہیں ہوتا اگر زیادہ دودھ پی لیتا ہے بچہ اچھا کوئی پرابلم نہیں ہوتا اچھا سر ہمیں کوئی ایسی گھوٹ دکھائیں جس کے آپ اڈرز پوزیشن ہمیں سمجھائیں یا بتائیں کہ کس طرح ہونے چاہیے اور اس طرح کی گھوٹ میں زیادہ ملک ہوتا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ گھوٹ لائے ہیں اچھا اس میں دکھائیں گے آپ تھوڑا اچھا اڈرز کس طرح ہونے چاہیے اچھا یہ دیکھیں اچھا سر اس میں کتنا ملک ہوگا ہے اس گھوٹ کے اندر ایک سے ڈیٹ کل ہوگا تھوڑا سا اس کو چلا کے دکھائیں ہم اپنے بیوٹس کو دکھائیں بیوٹس یہ بتا رہے ہیں ایک سے ڈیٹ کلو تک دودھ ہے اس گھوٹ کے اندر اور یہ ایک ٹائم کا دودھ بتا رہے ہیں اور اگر یہ بولنے ہے کہ اس کو اچھی ڈائیٹ دی جائے تو یہ دودھ بڑھا سکتی ہیں اور یہ بربری بریڈ ہے جو کہ کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دودھ نہیں دیتی یا دودھ میں اچھی نہیں ہوتی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اسام بھائی کے پاس جو بریڈ ہے بہت اچھی ملکنگ ایوریج ہے جن کا اچھا سر آپ کی ساری گھوٹس ایسے ہی ہیں یا کچھ جو ہیں جو کم دودھ بھی دیتی ہیں نہیں کچھ ہیں جو کم بھی دیتی ہیں کچھ زیادہ دیتی ہیں ساری تو ایسی نہیں ہے جو ایک سے دیڑھ کلو تک دودھ دیں ٹھیک ہے ویسے عمومن ایوریج کیا آپ کی گھوٹس کی ایوریج ہوتا ہے ایک کلو تک ہوتا ہے ایک کلو تک اور جو اچھی ہیں وہ ڈیڈھ کلو تک بھی دیتی ہیں اچھا کوئی ایسی گھوٹیں جو دو کلو تک بھی دودھ دیتی ہیں دو کلو تک بھی یہ والی ہے ڈیڈھ سے دو کلو تک بھی اگر اس کی ڈائیٹ بلکل ابھی تو یہ گریزنگ پر چلی ہے تو اس وجہ سے یہ ایک سے ڈیڑھ کلو دیتی ہیں وانہ یہ دو کلو تک جو ہے ہمارے پاس اس نے دی آئے تھی اچھا سر آپ ہمیں اس کا ملک کروا کے دکھا سکتے ہیں ابھی ٹھیک ہے آپ ملک کروا کے دکھائیں اچھا ویورز ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ملک بھی کروا کے دکھا دیں اسام بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور یہ ہمیں ملک کروا کے دکھائیں گے اور پھر ہم میجر بھی کریں گے اچھا سر آپ لوگ میجر کس طرح کریں گے دودھ اسام بھائی آپ میجر کس طرح کریں گے دودھ اس میں ہم آپ کو پہلے دکھا دیجئے خالی ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ وہ آپ کا بندہ ہے اسے ہی دیکھیں وہ کر رہا ہے کیا آپ اس نے ڈالیا اس میں ایک منٹ پہلے چیک کر آئے ہیں ویورز انہوں نے دودھ نکالا ہے میں آپ کو چیک کر آ دوں کہ یہ خالی ہے اچھا سر یہ کتنے کلو کا ہے کتنے کا ہے یہ آدھا کلو کا یہ ہے آدھا کلو کا اچھا ٹھیک آپ کروائیں ویٹ کروائیں اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آراؤنڈ آدھا کیجی تک کا ہے اور ابھی ہم آپ کو لائیو ان کی ملکنگ بھی کروا کے دکھاتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ملکنگ جو ہے ہمیں ویٹ کریں اچھا سام بھائی پھر آپ ویٹ کس طرح کریں گے ادھر ہی لائیں تھوڑا قریب لائیں اس کے یہ ویٹ ماشین ہے یہ ہے اس پہ ہم ویٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو اچھا جو ویٹ ہوگا وہ آپ اس پہ کروا کے دکھائیں گے اچھا ویورز ابھی ہم ان کی ملکنگ بھی دیکھتے ہیں اور انہوں نے ان کے مطابق کہ ایک سے ڈیٹھ کلو تک دودھ دیتی ہے بکری ایک ٹائم پہ اور دن کا بتا رہے ہیں کہ یہ تین کلو تک بھی بکری دودھ دیتی ہے یا کبھی کبھی بتا رہے ہیں ساڑھے تین کجی تک بھی جاتا ہے تو ابھی ہم ملکنگ ان کی چیک کرتے ہیں اور باقاعدہ اس مشین پہ ہم میجر کریں گے اور یہ جو دوسرا باؤ لاب لائیں اچھا ہو گیا فل یہ ہو گیا ہے اب ان سے دیکھتے ہیں کہ کتنے پہ آکے رکھتا ہے یہ آر ایس ٹکس پورٹی فور ایک منٹ دکھائیے سر یہ مشین ہل رہی ہے ایک منٹ رکھ جائیں اس میں کیمرے میں تھوڑی سی ہل رہی ہے تھوڑا ساٹھ آئی اس کے جج نہیں اور ہے صحیح نمبر اچھا یہ کتنا بتا ہے آپ نے یہ آرہا ہے 0.644 0.644 یعنی کتنا ہوا 138 جو اس کا مکہ ویٹ ہے اچھا تو اگر ہم مائنس کریں گے تو آدھا کلو ہے اس میں اچھا کتنا دودھ ہے یہ آدھا کلو ٹھیک ہے سر تو یہ ابھی اور ہے یا بس ہو گیا اس میں دودھ نہیں نہیں ابھی اور ہے اور دودھا ٹھیک ہے یہ آدھا کلو ہو گیا اب یہ اس میں ڈال کے دکھا دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اب اس کو رکھ دیجئے یہی رکھ دیجئے سر بس اس کو یہی یہی رکھ دے دودھ سا بیٹ اس کو دودھ کو تھوڑا آگے لے جائے دودھ سوڑا آگے لے جائے دودھ سوڑا آگے لے جائے سے بھرد میں کیا کیا چیزیں کھلاتے ہیں یہ جو نیچرل بس یہ گریزنگ کرنے جاتی ہے اور اس میں یہ کہاں سے ہو گئی ہے جو سامنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں سے ٹھیک ہے بس زیادہ اس کی کوئی اکھی اچھی خاص کید نہیں ہے اچھا یہ رکھی گا یہ دوسرا ہو گیا یہ دوسرا دوسرا ایک منٹ ایک منٹ کو ویٹ کو دیکھنے دیں تھوڑا سا سر یہ 5 40 آ رہا ہے ایک منٹ میں آپ کو زوم بھی کرکے دکھا دوں یہ پوائنٹ ویٹ کو دیکھنے دیں تھوڑا سا سر یہ 540 آ رہا ہے یہاں یہ 60fg اس پہلے آپ نے کتنا urmabaہ تک نکالا تھا 344 اچھا 우ہے پہلے نکلا تھا ایک سو چھوالی جہاں اچھا آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ نکلا ہے پہلے اور آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ اس بار نکلا ہے دوسری بار تو یہ اندازن کتنا دودھ ہو گیا ابھی یہ ابھی ایک کلو سے اوپر ہو گیا ایک کلو سے اوپر ہو گیا اچھا ایک کلو سامنگ کچھ گرام ہوئے ہیں ویورز یہ آپ کے سامنے لائی ویٹ ہم کروا رہے ہیں گھوٹ کے ملک کا اور اب آپ کو دیکھیں یہ کتنا ہے سر ایک تھنے لائے اچھا اچھا ہے یہ پھلا لندہ اچھا کتنا دوڑ نکلا ہے اچھا یہ نکلا ہے تقرایبèveاً Casar ایک کلو اور ایک کلو تین سو گرام یعنی ڈیٹ کلو سے دو سو گرام کم ہے سوا کلو تک اچھا سوا کلو تک اچھا اس کو آپ ڈائیٹ نورمل دینے اگر اچھی ڈائیٹ دیں گے تو کتنا دودھ دیں گی اچھا ڈیٹ سے دو کلو اچھا سر ان کی ویکسنیشن کے بارے میں بتائیے آپ ان کی ویکسنیشن وغیرہ کس طرح کرتے ہیں اچھا اور آپ کیا مسیج دینا چاہیں گے پوری دنیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے گوڑ فارمنگ کے حوالے سے یا شاک کے حوالے سے کس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے یہ ہے کہ شاک کریں اور اچھا شاک کریں اور شاک کو پہلے پہچانیے ہیں ries lançانےries اس کے باد پھر شاک کرنا شروع کریں ایکسپیرینس دن کے پاس شاک کر took اس کے معاقلے میں لوگ ڈائی ہجو chew animات ٹیڈی کو بھی بربری بول لے ہوتے ہیں ٹیگ ہے اور بربری کو ٹیڈی بول لے ہوتے ہیں میں اس کے معاقلے میں لوگوں کو پتہ چلے کہ بربری کیا چیز ہے اس کی معاقلے Trick ٹھیگ ہے اس میں الگ الگ جو ہیں مل قربانی کے لئے تیار کر دیا جا سکتے ہیں جو بڑے ہائٹ کے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی گرمی میں سینے کی یا سردیوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا کہ گرمی میں تمزور ہو جاتی ہیں سکتے ہیں جو آپ کھلاتے ہیں وہ بھی کھالیتے ہیں ان میں کوئی وہ بات نہیں ہوتی کہ ان کو ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے یا پھر یہ چیز کھائیں یہ چیز نہیں کھائیں یہ سب کھالیتے ہیں اچھا سرد میں بچے دینے کی صلاحیت کتنی ہوتی ہے بچے دینے کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے دو سے تین اچھا دو سے تین دیتی ہیں سہیے 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 تو ویورز آج ہم نے آپ کو ملکنگ بربری گوٹس کی ویڈیو شیئر کی اور اسام بھائی سے ریکویسٹ کی کہ اپنی گوٹس دکھائیں اور ان کی ملکنگ کروا کے دکھائیں تو انہوں نے ہم نے باقاعدہ ہے انہوں نے ہمیں اچھا اس پہ ویٹ مشین پہ ویٹ کر کے بھی دکھایا جو کہ ایک کلو تین سو گرام دودھ نکلا ہے ان کی گوٹس کا نورمل ڈائیٹ پہ اگر اچھی ڈائیٹ ہوتی ہے تو ڈیٹ کلو تک بھی دودھ یہ گوٹس دیتی ہیں یہ دیکھیں اس میں آرہا ہے یہ کتنا آرہا ہے 1.652 یہ ہے ڈیڑھ کلو سے زیادہ ٹھیک ہے جس میں ہمیں اگر یہ پتیلی کا ویٹ مائنس کریں گے ٹھیک ہے سوہ کلو تک دوڑھے سوہ کلو اچھا یہ ڈیڑھ کلو سے زیادہ اس میں شو کر رہا ہے 1.652 یعنی ایک کلو چھے سو گرام لیکن اگر آپ سو گرام میں پتیلی کا دو سو گرام پتیلی کا اگر وزن ہے چھے سو پچاس گرام ایک کلو چھے سو پچاس گرام ٹھیک ہے اگر اس میں ہم پتیلی کا مائنس کریں گے تو سوہ کلو تک سوہ کلو تک دوڑھے چلیں بہت بہت خوشی ہوئی اور آپ نے اپنا شوق دکھایا بہت بہت شکریہ ساں بھائی شکریہ